آپ چڑھ رہی ہوں چھنگ چھنگ کی آواز ہے تاکہ لوگوں کو دعوت دے کے میں جا رہے ہوں دوپٹے کا پلہ جو ہے وہ نیچے کر دیں پہلے برکہ اتر جاتا ہے اباہ اتر جاتی ہے پھر سر پہ دوپٹہ ہوتا ہے پھر زیادہ پیسہ آ جائے تو دوپٹہ گلے میں آ جاتا ہے ہجاب کی آیت قرآن مجید میں سورہ نور اٹھارویں پارہ میں موجود ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ عورتوں کو بھی چاہیئے اپنی آنکھ نیچی رکھیں اور مردوں کو بھی چاہیئے اپنی آنکھ نیچی رکھیں ایک دوسرا ذکر کیا کیا ہے کہ آپ کے بدن میں ایسا زیور نہ ہو کہ جس وقت آپ چڑھ رہی ہوں چھنگ چھنگ کی آواز آئے تاکہ لوگ آپ کی طرف دیکھیں آپ نے پرانے زمانے میں اتر کہتے تھے آج کل میرے خالب فرفیو کہتے ہیں وہ اس طرح نہیں رکھائی ہونی چاہیئے کہ جب آپ کسی جگہ سے گزریں تو ہلے ہوں تاکہ لوگوں کو دعوت دیں کہ میں جا رہے ہوں اس طرح کی چیزیں تو گویا اس میں یہ نہیں کہا گیا مکمل یہ کہا گیا آنکھیں نیچی رکھیں مردوں کو بھی کہا گیا آنکھیں نیچی رکھیں جن سے نیچی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے وہ سب وہی ہیں ان کا ذکر قرآن مجید ان کی تفصیل کے ساتھ کیا ہے جو اس کے واقعاً محرم ہیں ان کے ساتھ کبھی بھی اس کا نکال نہیں ہو سکتا چچا بھی ہے مامو بھی ہے سسر بھی ہے وغیرہ وغیرہ تو ان کے بلاوہ نگاہ نیچی رکھنا چاہے لیکن سورہ آزام میں تھوڑا سا اور اضافہ کیا گیا ہے اپنی دوپٹے کا پلہ جو ہے وہ نیچے کر دیں تاکہ لوگ آپ کو پہچانی نہ سکے کہ آپ کون ہے یا کون نہیں تو گویا پردے کا اثر مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس طرح کا ہو کہ کوئی پہچان نہ سکے کہ یہ کون ہے کون نہیں آنکھیں بھی نیچی ہوں یو دنین امن جلابی بہن بھی ہوں تو ایسے صورت میں اس کو پردہ کہتے ہیں جب آپ کے لوگ جاتے ہیں خصوصاً دیہات کے ایران میں یا عراق میں تو وہاں علماء کہتے ہیں ان کا لباس یعنی کبیش سروار اور دوپٹہ بال وغیرہ چھپے ہوئے ہو کہ یہی پردہ ہے ان کو عبا پہننے کی یا چادر پہننے کی ضرورت نہیں یہ بڑا اچھا پردہ ہے لیکن شہر میں یہ نہیں ہوتا شہر میں تو کپڑے بھی ایسے ہو جاتے ہیں باقی چیزیں سیدھی سادھی بات ہے جب تک انسان غربت میں ہے اس وقت تک گھر میں شرافت کا دورہ ہوتا ہے پردے بھی ہوتے ہیں سر پچھ ہوتے ہیں جب غربت ختم ہوتی ہے جتنا پیسہ بڑھتا جاتا ہے پہلے گرکہ اتر جاتا ہے اباہ اتر جاتی ہے پھر سر پہ دوپٹہ ہوتا ہے پھر زیادہ پیسہ آ جائے تو دوپٹہ گلے میں ہو جاتا ہے پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جو دوپٹہ ہی ختم ہو جاتا ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں یہ بھی نہ دیکھیں میں بھی سن ستاون سے لاہور میں ہوں خاجگان کو بھی دیکھا ہے دوسرے گھروں کو بھی دیکھا ہے جو پہلے غریب ہوتے تھے ان کا کھاتا اور تھا لیکن جب پیسہ آ گیا تو سب کچھ شروع ہو گیا تو گوئے گا سب سے پہلی چیز یہ کہی قرآن مجید سورہ اعظام میں رسالت باب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجاتِ بہترمات جن کو ام المومنین کہا جاتا ہے ان کو خاص طور پر بائی سے پارک اول میں حکم دیئے گئے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّا اپنے گھروں میں بیٹھے آ وَلَا تَبْرْلَجْنَا تَبْرُّدَلْ جَاهِلِيَت جیسے پرانے زمانے میں عورتیں جاہلیت کے زمانے میں بہر پھرتی تھی اس طرح یہ آپ کا کرنا وہ ٹھیک نہیں ہے نماز کی پابندی کریں چونکہ نماز کا مطلب ایسا یہ ہوتا ہے کہ پانچ وقت انسان اللہ کے دربار میں کھڑا ہے کبھی وہ کہتا ہے اِيَّا قَا نَعْبُدُو بس تیری بات مانوں گا کسی کا نہیں اگر سمجھتا ہو تو اس کے اثرات ہوتے ہیں اور نماز اس کو نیک بنا دیتی ہے تو آپ نمازیں بھی پڑھیں زکاة بھی دیں وَآتِعَنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اللہ و رسول کی اطاعت وغیرہ بھی کریں اور جیسے میں نے ذکر کیا ہے سورہ عذاب میں بھی کہا گیا ہے يُدْنِينا مِن جَلَابِ بِهِن کہ چادر کا پلو اوپر ڈالتے ہیں تاکہ یہ اپنی جگہ پر جو ہے وہ نہ ہو حل پتا ہے جو عورتیں یہ سورہ نور کی آیات ہیں جو عورتیں بڑی ہو جاتی ہیں ستر سال پہ چھتر سال کی ہو جاتی ہیں ان کے بارے میں کہا گیا ہے وَلْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءَ اللَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا جو عورتیں بیٹھ جاتی ہیں یعنی ریٹائرڈ ہو جاتی ہیں اب ان کو نکاح کی کوئی حاجت نہیں شادی کی کوئی حاجت نہیں وہ اگر کپڑے اس طرح گھر میں رہ کر زیادہ نہ پہنیں تب بھی کوئی حرد نہیں ہے لیکن جتنی عفت اپنی اختیار کریں گی لباس کے لحاظ سے یہ ان کے لیے بہتر ہے تو گویا ہجاب ہونا چاہیے ایک خاص قسم کا تاکہ اس کی وجہ سے اختلاط نہ ہو مردوں اور عورتوں کا اور ایسی کوشش کرنی چاہیے کہ مرد اور عورت جہاں بھی پروڑام ہو وہ الہدہ الہدہ بیٹھیں نہ یہ کہ ایک ہی جگہ بیٹھیں جہاں ایک جگہ اکیلے ہو جائیں گے تو تیسرا ان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے قرآن محمد وعال محمد کا واسطہ ہماری مختصر سے عبادت قبول فرماؤں